بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ وصل اللہ رسول اللہ وآلہ الرحیبین 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 نماز بحشت قبر نماز بحشت قبر جو ہے یہ شعبہ رحمت پروردگار میں سے ایک شعبہ ہے اور ہمارے متعدد روایات آئی ہیں کہ جس میں مرہومین کے لیے یہ توائیات آئی ہے کہ سخترین شب اور رات جو ہے پہلی شب ہوتی ہے میت کی اس لیے کہ وہ پہلی شب ہے اس کو دار دنیا سے دار بردخ میں منتقل ہونے جدا حدیث میں ہے کہ شب میں جو خوف ہے جو وحشت ہے جو حراس ہے جو ڈر ہے اور جو خوف ہے جو تکلیف ہے اس کو جو ہے ہمیں دور کرنا چاہیے اور اس کے لیے صدقہ دینا چاہیے شب اول قابر کے لیے ہمیں جو ہے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے انہی عمال میں سے ایک عمال نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اور وسائل الشیعہ میں بھی اور مستدرک الوسائل میں روایت ہے کہ باب دفن المیت یا جس کو مونوان نے صلاة لیلت الدفن یعنی شب اول قابر میں تو نماز وحشت پڑی جائے پہنم بار فرماتے ہیں کہ جو معمول کا طریقہ ہے کہ الحمد ہے آیت القرصی ہے اور دوسری رکعت میں الحمد ہے اس کے بعد دس بار انہا انزلنا ہے اس کے بعد میت کے لیے دعا ہے یہ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قبر کی تنگی کو جو ہے دور کر دیتا ہے اور روز نفخ سور تک وہ تنگی جو ہے دور رہتی ہے اس کے بعد فرمایا کہ ایک نور اس کی قبر میں آتا ہے جو اس کی وحشت کو دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے درجے کو چالیس برابر بلند و بالا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کی قبر سے روب و وحشت کو ہٹا دیتا ہے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر نماز شبعہ بل قبر پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ بحول قوة الہی اور اراد الہی اگر شامل عالو تو فشار قبر سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے اب رہی بات کہ نماز وحشت کس کے لئے پڑھنی چاہیے تو حضور صورت کائنات نے فرمایا اذکر موتاکم بالخیر اپنے مرہومین کو اچھے انداز سے یاد کرو بالخیر کا ایک مصداق نماز وحشت قبر بھی ہے اور روایتوں میں یہ ہے کہ عام مومنین کے لئے بھی پڑھنا سواب ہے بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ اگر تم کسی کے لئے پڑھو گے تو خدا و اندعالم تمہارے لئے بھی کار خیر کرنے کے لئے دوسروں کو وعدار کرے گا ظاہر سی بات ہے کہ رشتداروں پر زیادہ ضروری ہے کہ اپنے رشتداروں کو یاد کریں لیکن اس حساب سے کہ المسلم و اخو المسلم ایک درجہ اور المومن و اخو المومن تو اگر کوئی مومن اس دنیا سے اٹھتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے چاہے وہ نصبی رشتدار ہو یا ایمانی رشتدار ہو اگر ہمیں معلوم مرہم پڑھ سکیں تو ہم اس مرہم کے لئے نماز و بیشت قابل پڑھیں وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے استفار کریں دعائے خیر کریں تاکہ پرودگار عالم اس مقولے اور حدیث میں ہم کچھ عامل فرمائے من یرحم و یرحم و من لا یرحم و لا یرحم کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کھایا جاتا جو دوسروں پر رحم کرتا ہے خدا اس پر رحم کھاتا ہے دوسری جہاں فرمایا کما تو دین و تو دان جیسا آپ کروگے وہ ایسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی خیر دنیا و آخرت ہمیں اور آپ کو خدا انعیت فرمائے ورحم امواتنا بحق محمد و آل محمد سلام ہم نے جو حوالہ پوچھا ہے اس کے بارے میں حوالہ میں نے بتایا کہ وسائل شیعہ میں صلاة لیلت الدفل کے عنوان سے باب قائم ہے جلد دوبوم ہے اس طرح مستدرک الوسائل میں بھی کتاب السلاة جلد سیوم یا چہار چکے الگ الگ لیشن ہیں لیکن کتاب السلاة میں صلاة لیلت الدفل کا ذکر ان دو کتابوں میں آیا ہے اور بحار الانوار میں بھی باب احکام میں لیلت الدفل کی نماز آئی ہے اصول کافی میں بھی جو ہے لیلت الدفل کے عنوان صلاة لیلت الدفل کے عنوان سے یہ احادیث فراوان ہے اور وقت مختصر ہے لہذا جتنی بھی احادیث کتابیں من اللہ حضر الفقی میں بھی یہ روایت آئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صل على محمد وآل محمد